یہ بھی سن لو وَلِمَن خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اگر تم مجھ در گئے تو تمہارے لئے بڑی آلی شان جنتیں ہیں فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان ذَوَاطَ اَفْنَان فَبِئَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَان فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاقِعَةٍ زَوْجَان فِيهِمَا عِنَانِ تَجْرِيَان فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاقِعَةٍ زَوْجَان مُتَّقِعِينَ عَلَا فُرُش بَطَائِنُهَا مِن اِسْتَبَرَق وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَان فِيهِنَّ قَاصْرَاتُ الدَّرْف لم يتمثہنَّ انسن قبلہم وَلَا جَان كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَان هَلْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَوِئِئِ اَعْلَىٰ اِرَبَّكُمَا تُو كَذِّبَان کس رب سے تم بغاوت کر رہے ہو جس نے تمہارے لیے ایسا گلستان تیار کیا ہے یہ بھی کوئی گلستان ہے کہ سارا دن مٹی ہی مٹی خاک ہی خاک دھول ہی دھول گرمی ہی گرمی آؤ میرا گلستان دیکھو جس میں سائے لمبے پانی بہتے ہوئے سائے پھیلے ہوئے درخت پھیلے ہوئے پھل پھرے ہوئے خوشے جھکے ہوئے پھل پکے ہوئے اور لٹکے ہوئے پرندے اڑتے ہوئے پانی اٹھتا ہوا پانی بہتا ہوا ہوریں سجی ہوئیں غلمان کھڑے ہوئے تمہارا رب تمہاری خدمت کے لیے اور تمہیں کھلانے کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے دربار لگائے ہوئے نبیوں کا ساتھ فرشتوں کا سلام غلاموں کا سلام اور فرش بشے ہوئے کالین لگے ہوئے اور گاؤں تک یہ لگے ہوئے جوانی ہمیشہ زندگی ہمیشہ محبت ہمیشہ زندگی کو زوال نہیں جوانی کو زوال نہیں حکومت کو زوال نہیں ہر طاقت عبدالعباد کی وہ ذرا دیکھو تو سئی وہ دیکھو تو سئی کہ کیسے جنت کا سایاداد رخت ہے اور اس کے نیچے تخت ہے اور اوپر خوشے پکے ہوئے اور اوپر تو بیٹھا ہوا ہے تیرے ساتھ جنت کی خوبصورت بیویاں تیری دنیا کی مومن بیویاں جو جنت کی عورتوں سے بھی ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہیں وہ تیرے دائیں بائیں ہیں تو نیچے دیکھتا ہے تو جنت کی نہریں چلتی ہیں اوپر دیکھتا ہے تو باغا اور پھل چھکے ہوئے ہیں چھکے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانَ اب میں کیا کیا میرا بندہ تمہیں بتاؤں اور میری کس کس بات کا تم انکار کرو گے آخر ہی کچھ شرم و حیاء چاہیے آخر ہی کچھ غیرت چاہیے